اس کے بعد ناتوں کے نظرانے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں گے آپ کی توجہات اگر اسٹیج کی طرف ہوں گی تو بہت عنایت ہوگی چونکہ مہمانان گرامی کی ایک کثیر تعداد ہے جو انشاءاللہ اس محفل میں آیا چاہتی ہے لیکن آپ کی توجہ اسٹیج پر ہونی چاہیے تاکہ اسٹیج پر موجود جو بھی شخص ہے وہ آپ سے مخاطب ہے اور وہ یہ توقع کرتا ہے کہ آپ اسے سن رہے ہیں اور آپ کی توجہات اس کے ساتھ ہیں آپ کی سماعتیں اس کے ساتھ ہیں آپ کی بسارتیں اس کے ساتھ ہیں عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے مولا کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا تیرے کرم نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے تیرے کرم نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے یہاں پر موجود افراد کی محبتیں حضرت مولانا شفیو کاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں آج سے کئی سال پہلے جب میرے پھپا حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ جو کسابری مسجد رنچوڑ لائن میں خطیب و امام ہوا کرتے تھے اکاڑوی صاحب سے بہت قریبی مراسم آپ کے تھے تو دس روزہ جو آپ کے خطابات ہوتے تھے اس میں مجھے بھی ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اکاڑوی صاحب کے اس جلسے میں جس میں تا حد نظر لوگ ہوا کرتے تھے اس میں ایک مرتبہ مجنعات کی سعادت حاصل ہوئی اور اکاڑوی صاحب کے اس خطاب سے اور ان خطابات کو سننے کیلئے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے اس جلسے میں موجود ہوا کرتے تھے یقیناً وہی محبت ہیں اکاڑوی صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور ان کے اس گھرانے کے ساتھ آپ کی اور ہماری موجود ہیں اور ان کے صاحب ذاتگانِ گرامی جس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ محفل کر رہے ہیں تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے وہ فیضانِ نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضانِ نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی ہر برائی میں گھیرہ دی نکالا جس نے ہر برائی میں گھیرہ دی نکالا جس نے ڈگ مگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے ڈگ مگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے اور کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوبِ خدا کہتے ہیں اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدھت گزار ہیں ملک پاکستان کی ممتاز و محترم سناخان جنہیں آپ بارہا ٹیلیویزن پر خصوصاً کیو ٹی وی پر آپ آج کل ملاحظہ فرما رہے ہیں مہا فلمیں بھی بہت خوب پڑھتے ہیں آپ کی پسندیدگی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ یقیناً نات کے بہت اچھے سامے ہیں اور اس کا اظہار آپ آج بھی کریں گے انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کی ممتاز و محترم سناخان جنابِ ذلفقار علی سے ملتمیس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رب العزت میں حمد کا نظرانہ پیش فرمائیں اور بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیاتِ نات کا نظرانہ پیش فرمائیں لیکن ایک حدیثِ مبارکہ یہاں میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ مجھ پر قصرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدی علی آلی سیدنا سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم و صلو علی بارگاہِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں حدیاتِ نات کا نظرانہ پیش کرنے کیلئے تشریف لا رہے ہیں ملک پاکستان کے ممتاز محترم سناخا جنابِ ذلفقار علی حسین اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز حاضرین محفظ السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ سب سے پہلے میں تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھے ملاد النمی کے موقع پر نظرانہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں محترم قبلہ ربانی اکھڑوی صاحب کا حضرت قبلہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ممنون و مشکور ہوں کہ آج اس روح پر و بابرکت محفظ میں مجھے شرکت کا مام بائن آیت کیا اور یہ میرے لئے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس گھرانے میں اس گھر میں مجھے پڑھنے کے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جس نے کہ جس گھرانے نے جس گھرانے کا احسان ہے میں نے خدمت انجام دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر شہر کراچی پر اس گھرانے کا احسان ہے فرودنات کے سلسلے میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا مزید نزول ہو اور دعا فرمائے کہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبل و مقبول فرمائے درود پاک پڑی ہے سلام علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا یا حبیب اللہ ملکے بابا زبن سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ اللہ حبیب اللہ اللہ مہ چلا رہا ہے وہی خدا خدا ہے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آرہا ہے وہ ہی خدا ہے ہاں وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے نظر بھی دا کے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں سماعت بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں جو خانہ جان لیتا ہے جان لیتا ہے جان لیتا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے موسیقی 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 یا یہ بڑے چکرم کے پیسلے یہ بڑے نصیب کی پاتھ دے پڑے سلسلوں سلسلوں پہلے پہلے سلسلوں پہلے پہلے اللہ اکبر یا رسول یا رسول آغاز کر رہا ہم اپنی پڑے میں ایک بالکل نئی ناتھ کا جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا ہاں جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا جو دل سے ان کی خسائے جو دل سے ان کی ذات پہ ملکے پڑھئے پڑھئے جنت کا قوس کے قواستے ہی لان ہو گیا اٹھتے ہی لان ہو گیا دعا ہو گئی قبول اٹھتے ہی لان ہو گیا دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول چاہا جیسے وہ صاحبیں ایمان ہو گیا چاہا جیسے وہ صاحبیں ایمان ہو گیا جنت کا قوس کے قواستے ہی لان ہو گیا اٹھتے ہی لان ہو گیا آقا تمہاری بات کا کیسی نہ نوستے نکلہ بابا سے دنبس جو فرمان ہو گیا نکلہ بابا سے دنبس جو فرمان ہو گیا نکلہ بابا سے دنبس جو فرمان ہو گیا جنت کا اس کے واعتے ہیں نکلہ بابا سے دنبس جو فرمان ہو گیا جنت کا اس کے واعتے ہیں نکلہ بابا سے دنبس جو میں دیگت سزا ہوا جو ستک دل سے اپکا میں دیگت سزا ہوا میں دیگت سزا ہوا نکلہ بابا سے دنبس جو میں دیگت سزا ہوا میں دیگت سزا ہوا میں دیگت سزا ہوا میں دنبس جو میچے ہیں زین مجہد میں دیگت سزا ہوا اور مجہد بابا سے دنبس جو جنت کر اس کے واسطے اعلان ہو گیا قادر صاحب تشریف لے آئے میں نے اپنے جانب سے آپ سب کی جانب سے خوشحام دے دیتا ہوں حکم ملت اہل بیعت کی شان میں پیش کرنے کے لئے تو اس کی چند اشار پیش کرنے سے پہلے گئے خالد حنور صاحب کا اقلام پیش کرنا قربانن کے بخش کے مقصد بی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے مقصد بھی زمان پر آلہی قربانن کے بخش کے دل بھر گئے ملی تو کینے کینے آکا دین سے تری دی اتنا نہ دی دل بھر گئے ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جو آیا اسے بھر بھر کے دے جا میں ہے روم کبھی لوٹا تا نہیں میں ہے روم کبھی لوٹا تا نہیں میں ہے روم کبھی لوٹا تا نہیں مقصد بھی زمان بھر آلہی میں میں مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں خمار سمانہ مانگی قربان ان کے برسے کے اہلِ بیت کی شاہد محترم عدیب رائے پولی صاحب کا کلام پیش کرنے کے لئے حکم ملا سے آپ کی شاہد کو پوچھیک کریں بڑھے چوکرکتو سووے شکرکتو بڑھے چوکرکتو سووے شکرکتو سووے شکرکتو سووے شکرکتو ہر سمت سے سلام بڑھے جو کھو 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 بڑھے جو کھو کھو تیبا کی تینیم مزل پر بڑھے جو کھو 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 تیبا کی تینیم مزل پر بڑھے جو کھو 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 کھو